السلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایم ایس ورڈ میں جو پیج کی سیلیکشن ہوتی ہے یہ کیسے کرتے ہیں اکثر بندوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ جو اے فور سائز کا جو پیج ہے وہ اس طرف سے کچھ مارجن زیادہ رکھ لیتے ہیں جہاں سے کچھ مارجن کم ہو جاتا ہے جب ہم پھر نہیں ٹوڑ کرتے ہیں تو اس میں یہ اتنا سا گیپ جو ہے یہ آجاتے ہیں آج ہم سب سے پہلے پیج کا سائز سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم نے سب سے پہلے اس پیج لی آؤٹ پر جانے یا آپ نے مارجن دیکھا گے مارجن پر اسی ہم نے کلک نہیں کرنا نہ اور انٹرینشای پر کرنے ہم نے سائز پر جانے اگر آپ کے پاس اے فور سائز کا پیپر ہے پھر آپ کو اے فور پر سیلیکٹ کرنے یہ سیلیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ نے یہاں سے اس کے مارجن کو سیلیکٹ کر دینا ہے منولی مانولی بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اٹومیٹیک لی جا کے کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ میں سے جا کے اب یہ آپ کو بتائیں گے لیکن آپ نے نیچے میں سے تھوڑا تھوڑا سا حصہ چھوڑ دیں گے سائز میں جائیں گے آپ مور سائز پیپر پر جائیں ٹھیک ہے اس پر جا کے آپ لے آؤٹ پر جائیں گے تو یہاں سے آپ ہیڈر اور فوٹر کی بھی سائٹیں کر سکتے ہیں اور یہ مارجن جہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ ٹاپ میں سے آپ کتنے سینٹی میٹرز رکھ سکتے ہیں ٹاپ میں سے کتنا رکھ سکتے ہیں بوٹم میں سے کتنا رکھ سکتے ہیں لیفٹ سائز میں سے ٹائٹ سائٹ میٹرز ابھی آپ جیچوڑ کریں کہ آپ نے دکومنٹ پورٹرینٹ میں رکھنا ہے یا لینڈ سکیب رکھنا ہے پورٹرینٹ میں کریں گے تو آپ کا پورٹرینٹ میں نکلے گا اگر آپ نے لینڈ سکیب میں کام کرنا ہے تو لینڈ سکیب میں نکلے گا پورٹرینٹ میں ڈک لیتے ہیں اوکے کر دیں اس کو فکس کر دیں ٹھیک ہے یہ کینسل کر لیے بوسائک یہ یہ مینویلی سائز سیکٹ ہو گیا ابھی جو ہے آپ نے کسی پراغراف پر کام کرنا ہے اس کو تھوڑا سانوی سے کر دیں تو آپ نے ایک شورٹ کٹ کی دبانی ہے is equal to r a nd shift دبا کے start bracket close ٹھیک ہے اس پہ آکے آپ نے انٹر کر دینا ہے یہ کچھ بنا بنایا ایسا ٹیمبلیٹ آپ کے سامنے آجائے گا اس پہ آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں مطلب کہ practical کے لیے اس پہ ہم گئے یا ہم نے اس کو کچھ ہم نے نام دے دیا the king of jungle ٹھیک ہے صرف یہ والا جو سینڈنس ہے اس کو آپ ڈبل کلک کر کے بھی سلائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ جہاں پہ کلک کریں گے اس کو اور کنٹرول شفٹ دبا کے رائٹ ایرو پہ کلک کریں گے گے سلائٹ ہو جائے گا کنٹرول بی کر ٹھیک کریں گے گے والڈ ہو دے گا کنٹرول schle qui کریں گے informações کنٹرول لیٹ ہوا جائے گا کنٹرول شفٹ دن کریں گے اس کا سائز بڑھا ہا جائے گا شفٹ شفٹ گھر آج ہے کہ اس کے بعد کا سزیگ پہ 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 پلک کرے گے تو اس Region دن کروڈ اور لزیئ دن کریں اس پہ کنٹرول سوڈ کریں لے ای سے ہوگا کنٹرول ای سے ہوم پیج میں جا کے آپ اس میں انڈرلائنڈ رکھ سکتے ہیں انڈرلائنڈ کے لئے شکالکٹ کی کنٹرول آئی بھی ہے کنٹرول سوری رو بھی ہے ٹک ہے اس کے بعد آپ منولین اسنس کا سائز بڑا کر سکتے ہیں چوٹا کر سکتے ہیں اس کا جو فونٹ سائز ہے وہ بھی چین کر سکتے ہیں ٹک ہے اس کے بعد اس کو جہاں سے بھی آپ سیٹرلائز لیفٹ و رائٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں اور مزید یہ ہے کہ آپ پیراگراف ہے اس کے سیٹنگ کچھ یہ یہ جہاں پہ آپ دیکھنے کے آگے بچھے ہوئی ہے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں وہ کیسے اس کی شارٹکٹ کی کنٹرول جے بھی ہے یہ جسٹیفائی ہو گیا اس کو کنٹرول جے دوبارہ کریں پھر آپ جہاں سے جا کے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں اب یہ نارمل آپ کے کام کے لئے جوز ہو گئی ہے اس کا فونڈ کا سائز بڑا کر دے تاکہ جب آپ اس کا پرنٹ آرڈ نکال دیں گے تب یہ سیترہ پندے کے قابل ہو جائے کم سے کم اس کا فونڈ سائز 14 ہونا چاہیے یہاں سے آپ کیونکہ دیکھنا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پرنٹ آرڈ میں سے تھوڑی سی پٹنگ ہو جائے اس کو آپ یہاں سے تھوڑا تھوڑا ایدھر کر دیں آج کے لئے اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آج ہوگی لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں خدا حافظ